تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کے متعلق اس بات کے تلقین فرمائی اور خاص طور پر فرمائی اقتصاد کا لفظ استعمال کی ہے اقتصاد جسے ہم عام طور پر معیشت میں استعمال کرتے ہیں اقتصادی حالات کیسے ہیں اقتصادی حالات کیسے ہیں معاشی حالات کیسے ہیں اقتصاد اقتصاد کے معنی آتا ہے احتدال کی چال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح سے اس میں ترغیب ہے کہ الاقتصاد فی الفقر والغناء کہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو آدمی کو اپنے اخراجات میں میانہ روائی اختیار کرنے چاہے ہیں خوشحالی ہے اور آمدنی زیادہ ہے وسائل کے کسرت ہیں یہ حالات اتنے اچھے نہیں تو دونوں کے اندر بھی درمیانی چاہتے ہیں الاقتصاد فی الفقر والغناء کہ فقر کا دور ہے یا خوشحالی کا دمانہ ہے اور فراخی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر بھی درمیانی چاہتے ہیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ اقتصاد ہر حال میں یہ آدھی معیشت ہے آدھی معیشت ہے آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ اسراف ہے وہ تفزیر ہے وہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھنانا ہے آمد کم ہیں اخراجات زیادہ ہیں آمد کم ہیں اخراجات زیادہ ہیں ہر طرف مسائل کھڑے ہیں ضروریات اکتفا نہیں خیشات کی فرصی ختم نہیں ہوتی آج سورس ساری دنیا نے اس کو مسئلہ بنا رہا ہے ساری دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اخراجات پوری نہیں ہوتا بجل پورا نہیں ہو رہا مسائل پوری نہیں ہو رہا میانہ روئی دی جس کے پاس جتنا آرہا وہ کوشش کر رہا ہے کہ بس اس سے آگی نظر آؤں اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر دوسروں کو دکھاؤں نمیش دکھلاوا ہمارے معاشرے کا لازمی جسہ بن گیا ہے کہ وہ بہت سارے کام صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا بولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس سے آدمی بہت سارے مسائل سے محفوظ رہتا ہے پرشانیوں سے محفوظ رہتا ہے کہ ہر کام میں میانہ روئی اور ہر کام میں اعتدار درمیان ہی چال چلے کھانے میں پینے میں ڈباس میں پشاک میں رہیش میں سواری میں ہر چیز میں درمیان ہی چال چلے یہ نہیں کہ ایسا کہ کوئی ایسا نہ کر سکے میرے زندگی کے رہے انسان ایسا ہوں بس ایسا کوئی بھی نہ ہو ایک بھوٹ سوار ہوتے ہیں کہ اس نے زیور ایسا بنانا ہے کہ زیور والے سے بھی کہتی ہے کہ ایسا بناو کہ ہمارے خاندان میں ایسا کسی نہ بنایا فرنیچر ایسا لینا ہے کسی کو بس سب ہی دیکھتے رہ جائے یہ چیز تو میں نے اپنے ہاں تقریب میں ایسی کرنی ہے کسی نے نہ کیوں ایویواری اور اس کے پھر نقصاناتیں معاشرے اور ایک یہ ہے کہ نہ بھائی میانہ روائی سے درمیانی چال چلو پرشانی نہیں اس لیے کہ عامدری اختیار میں نہیں ہے اخراجات اختیار میں عامدری اختیار میں نہیں ہوتی حالات بدلنے میں اوپر نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی لیکن اخراجات تو اختیار میں تو ان کو قابو میں رکھو نا اخراجات کو درمیانی چال سے چلو نا کہ اگر حالات اوپر نیچے بھی آئیں تو ایمان محفوظ رہے دین محفوظ رہے حرام کے طرف نہ ہم جائے نہ ہماری اولاد جائے لیکن آپ نے ایک ایسا میار دے دیا کہ حالات بدلے اب نیچے آنا اتنا مشکل ہو گیا کہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے حلال نہیں تو حرام صحیح جائز نہیں تو نجائز صحیح صحیح راستہ نہیں تو غلط راستے پہ چونکہ اس زندگی کا عادی بن چکا ہے وہ اسٹیٹس زندگی کا ایسا جزوے لازم بن چکا ہے کہ وہاں سے نیچے آنا موت لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر ایسی بنانا ہے کہ درمیانی چال چلو اوپر نیچے حالات آتے رہیں گے آپ کو پرشاری نہیں ہوگی میں آنا روائی سے زندگی خدا رہو گے حالات قابو میں رہیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ درمیانی چال اپنے پوری زندگی میں اعتدال کے ساتھ زندگی گدارو اس سے تمہارے لئے حفاظت ہے اور مسائل سے محفوظ رہو گے اللہ تعالی عمل کے توفیق نصیب فرمائے